موسیقی یا رب العالمین عربی کا مولم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عربی کا مولم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے افعال المقارباتی اور سبق کا نمبر ہے الدرس التاسیو والتلاثونہ یعنی انتالیسوں سبق تو الحمدللہ 38 سبق ہمارے عربی کا مولم حصہ سوم کے مکمل ہو چکے ہیں آج انتالیس میں سبق میں ہم افعال المقاربہ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے تو چلتے ہیں جی پہلے پوائنٹ کی طرف بتا رہے ہیں کہ قادہ قریب ہونا قربہ قریب ہونا اوشکہ قریب ہونا اسا امید ہے یا شاید افعال مقاربہ کہلاتے ہیں تو چار افعال مقاربہ انہوں نے ذکر کی ہیں جس میں قادہ قربہ اوشکہ قریب ہونا کے معنی میں ہیں اور اسا جو ہے یہ امید ہے یا شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تنبیل نمبر ایک بتا رہے ہیں کہ قربہ اور اوشکہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے قادہ اور اسا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور آپ کو یہ کہیں کہیں ملے گا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ افعال اکیلے مستعمل نہیں ہوتے بلکہ ان کے بعد کسی فیل مزارے کا آنا ضروری ہے یعنی یہ افعال جب بھی آئیں گے ان کے ساتھ فیل مزارے جو ہے وہ ضرور ہوگا قادہ تفلو یکومو قریب ہے کہ بچہ کھڑا ہو جائے تو قادہ آپ کو فیل مقاربہ نظر آ رہا ہے اور یکومو اس کے آگے فیل مزارے نظر آ رہا ہے مذکورہ مثال سے تم سمجھ سکتے ہو کہ افعال مقاربہ بھی افعال ناکسہ کی طرح جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں یعنی افعال مقاربہ جو ہیں یہ جس طرح افعال ناکسہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی جملہ اسمیاں پر داخل ہوں گے بس فرق ذہن میں رکھے گا کہ جس جملہ اسمیاں پر یہ داخل ہوں گے اس جملہ اسمیاں کی خبر جو ہے وہ فیل مزارے ہونی چاہیے فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر کی جگہ فیل مزارے کا آنا لازم ہے یہ فیل مزارے اپنے فائل کے ساتھ جو کہ اکثر ضمیر مستطر ہوتی ہے جملہ فیلیا بن کر خبر واقع ہوتا ہے افعال مقاربہ کا اسم حالت رفی میں اور خبر حالت نسبی میں سمجھو تو بالکل اسی طرح جس طرح افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے اسی طرح افعال مقاربہ کا اسم بھی مرفوع اور خبر منصوب ہوگی بس ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ افعال ناقصہ میں جو خبر ہے وہ اسم بھی ہو سکتی ہے یعنی مفرد اسم بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ خبر لازمان جملہ ہوگی اور کونسا جملہ ہوگی جملہ فیلیا ہوگی اور جملہ فیلیا میں بھی فیل جو ہے وہ مزارے ہی آئے گا اچھی طرح ان باتوں کو نوٹ کر لیں تیسا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ ان فیلوں کے بعد جو مزارے آتا ہے اس پر کبھی ان داخل کرتے ہیں کبھی نہیں لیکن اسا اور اوشکہ کے بعد ان کا لانا ہی بہتر ہے اسا زیدن این یکوما قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے قادہ اور قرابہ کے بعد نہ لانا ہی بہتر ہے چار افعال مقاربہ انہوں نے ہمیں بتائے ہیں جی قادہ اوشکہ قربہ اور اسا جس میں سے انہوں نے بتایا ہے کہ قربہ اور اوشکہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے تو قادہ استعمال ہوا ہے اسا استعمال ہوا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسا کے بعد ان کا لانا بہتر ہے اور قادہ کے بعد ان کا نہ لانا بہتر ہے تو ہم نے دو کو ذرا فوکس کرنا ہے ایک اسا کو اور دوسری قادہ کو جو کہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں تو عصا کے بعد ان کا لانا بہتر ہے اور قادہ کے بعد ان کا نہ لانا بہتر ہے چودھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ عصا اور عوشقہ کے بعد فیل مزارے کو اسم پر مقدم بھی کر سکتے ہیں جیسے عصا این یکوما زیدن قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے اور قادہ وغیرہ میں یہ صورت جائز نہیں ہم نے دو کو فوکس کرنا ہے جی عصا اور قادہ کو عصا کے بعد فیل مزارے کو اسم پر مقدم کر سکتے ہیں لیکن قادہ کے بعد جائز نہیں پانچوہ پوائنٹ ہے کہ قادہ کا مزارے یکادو خافہ یا خافو کے جیسا یعنی بالکل جس طرح خافہ یا خافو کی گردان ہوتی ہے اس طرح قادہ یا قادو کی گردان ہوگی اور عوشقہ کا یو شکو ہے اور ان دونوں کا ماضی اور مزارے دونوں مستعمل ہیں عصا کا صرف ماضی مستعمل ہے اور اس کی گردان رما کی طرح کر لو قربہ کا بھی مزارے مستعمل نہیں ہے تو ہم نے یاد رکھیں کہ قادہ کا مزارے بھی آئے گا پوری یعنی قادہ کی ماضی گردان اور مزارے کی پوری گردان اور عصا کی صرف ماضی کی گردان چھڑا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ شراءہ، تفقہ، جعالہ، قامہ اور اخذہ بھی افعال مقاربہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے بعد ان نہیں آتا قرآن مجید میں تفقہ استعمال ہوئے ذہن میں رکھے گا ان سب کے معنی ہیں شروع کرنا یا کرنے لگنا جیسے ایک زمپل ہے اخذہ کے ویسے تو بنگیادی معنی پکڑنا کے لینا کے ہوتے ہیں لیکن کبھی اخذہ جو ہے یہ فیلے مقاربہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس وقت اس کے معنی شروع کرنا یا کرنے لگنا کے کیا جاتے ہیں تو یہاں پر اخذہ تفلو یمشی میں اخذہ فیلے مقاربہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں بچہ چلنے لگا مشکل نمبر پینتالیس شروع ہوگی ہے کہ زیل کے جملوں کی تحلیل کرو جملہ ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تندرست کر دے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں قریب ہے کہ مدرسہ کا دروازہ کھولا جائے ان کی تحلیل اس طرح کرو اسا فیل مقارب اللہو فیل مقارب کا اسم ان حرف ناسب مدارے یشفیہ فیل مدارے معروف منصوب ہے ان کی وجہ سے اور اس میں ضمیر ہوا جو ہے وہ مستطر ہے جو لفظ اللہ کی طرف راجے ہے اور وہی اس کا فائل ہے کی ضمیر منصوب متصل واحد مونس مخاطب مفہول ہے اس لیے اسے منصوب المحل کہیں گے فیل مدارے اپنے فائل و مفہول سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر ہے اسا کی محلن منصوب ہو جائے گا اور اسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فیلیا ہو گیا اسی طرح دوسرے اور تیسرے جملے کی تحلیل کرو لیکن خیال رکھو کہ تیسرے جملے میں فیل مقارب کی خبر مقدم ہے اور اسم مؤخر ہم باقی دون جملوں کی جو ہے وہ تحلیل کر لیتے ہیں جی دوسرا جملہ ہے تقادو السماواتو یتفترنا تقادو آپ کا فیل مقارب ہو گیا السماواتو فیل مقارب کا اسم ہو گیا یتفترنا فیل مزارے جمع مونس کسی ہے اور ہنہ جو ہے یہ اس کا فائل ہے اور یہی ضمیر جو ہے وہ السماوات کی طرف لوٹ رہی ہے فیل مزارے اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر بن گئی تقادو کی اور تقادو اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فیلیا ہو گیا اور تیسے جملے میں اوشکہ آپ کا فیل مقارب ہے این یفتہ باب المد رساتی این یفتہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے اوشکہ کی اور باب المد رساتی جو ہے یہ اسم ہے کس کا اوشکہ کا اوشکہ اپنے اس موخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فیلیا ہو گیا میں نے مختصر ترقیب آپ کے سامنے کی ہے مزید تفصیل آپ اس میں خود لکھ کر کر سکتے ہیں سلسلہ الفاظ نمبر سینتیس کو دیکھ لیں ابا یعبا انکار کرنا حمزہ با یعمادہ محموز بھی ہے اور ناکس بھی ہے انکار کرنا عذابہ عذابہ یوزیبو باب فال سے ہے عجوہ فواوی ہے عذابہ یوزیبو اضابتن پگھلانا اسفرہ باب فال سے ہے اسفرہ یسفر اسفارن صبح کا خوب اجالہ ہونا انفہ کا باب فال سے ہے یونفی کو مزارے ہو جائے گا خرج کرنا باسا بافتہ سے یباسو اس کا فیلمزارے بنے گا بھیجنا یا اٹھانا احرکہ باب فال کا لفظ ہے احرکہ یحرکو احراکن جلانا اشتعلا باب افتیال کا اشتعلا یشتعلو بھڑکنا اقبلہ باب فال یقبلو مزارے متوجہ ہونا کسی کی طرف مو کرنا بادرہ یبادرو باب مفالہ جلدی کرنا تفحصا باب تفاؤل تلاش کرنا تفحصا یتفحصو تفترہ باب تفاؤل تفترہ یتفترو پھڑ جانا خصفا باب دورہ با یدربو لپٹانا فاکا یفوکو باب نصرہ ینسرو بڑھ جانا مرتبے میں اور قطفا باب سین سے ہے تو یہ قطفا ہونا چاہیے قطفا یک تفو توڑنا پھلوں یا پھولوں کا جرا یجری ناکس یائی ہے باب دورہ با یدربو سے جاری ہونا یا دورنا کے معنی میں بھی آتا ہے تارا یتیرو باب دورہ با سے ہے اجوہ یائی اڑنا فاکیہ یفقہو باب سمیہ سے سمجھنا اور لامہ یلومو باب نصرہ سے اجوہ واوی ملامت کرنا وقا یقاؤ بافتہ یفتہو سے ہے گرنا مثال کا فعل ہے واقع ہونا حتب ان جلانے کی لکٹی کو کہا جاتا ہے دونا بغیر یا سوا کے لئے استعمال ہوتا ہے سباک اور مسابقہ یہ دونوں مصدر ہیں باب مفعلہ کے یعنی سابقہ یسابقو مسابقتن یا سباکن اور اس کے معنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یا گھڑ دور کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امنیتن جمع اس کی امانیو جو کہ غیر منصرف ہے آرزو کے معنی میں امنیہ لفظ استعمال ہوتا ہے خیل ایک اسم جمع ہے کولیکٹیو نہ ہونے گھوڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے رکوب سواری کو کہتے ہیں اور شابن اس کی جمع شبانن آتی ہے شاب کا لفظ جوان کے لئے استعمال ہوتا ہے آدیجن معمولی فرجن کشادگی مقامن محمودن جس مقام سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالی سے شفاعت کا التماس کریں گے ورکن پتہ یا کتاب کا ورک غزال ہرن کو کہتے ہیں فراہن یا فرحتن خوشی ہونن وقار یا نرمی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وطعاتن شدت کے لئے لفظ استعمال ہوگا وکیبلری ذہن میں رکھے گا اور وکیبلری کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشق نمبر چھالیس کی طرف بڑھتے ہیں مشق نمبر چھالیس میں جملے دیئے گئے ہیں پہلا جملہ ہے کدنا نتیرو من الفراہی کدنا یہ قادہ سے جمع متقلم کا سیخہ ہے ماضی میں قادہ سے کدنا اور جب بھی فعل مقارب آئے گا اس کا ایک اسم ایک خبر ہوگی اسم اس کا ضمیر بھی ہو سکتا ہے ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن خبر ذہن میں رکھے گا کہ ہمیشہ فعل مدارے ہوگی تو کدنا اس میں ناہنو جو ہے جو کہ ناہ کی صورت میں آپ کو نظر آرہا ہے اسم ہو گیا اور نتیرو من الفراہی جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبر بن گیا تو قادہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا خبر جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں نتیرو من الفراہی تارا یتیرو اڑنے کے معنی میں ہے تو نتیرو ہم اڑتے ہیں من الفراہی خوشی سے تو کدنا نتیرو من الفراہی اس کا ترجمہ ہم کریں گے ہم خوشی کے مارے اڑنے کے قریب تھے دوسرا جملہ ہے تو جملہ میں اسے تقسیم کر لیں پہلا ہے اوشکہ پہلے مقارب اور اس کا اسم جو ہے امانیو آ رہا ہے مرفوع ہے اور امانیو جمع ہے جمع مقصر ہے امنیہ کی اور جمع مقصر غیر اکل تو سیغہ چوتھا لگاو ہے فیل کا تو یہ بھی باتیں آپ نے ساری نوٹ کرنی ہے اور القسلانی مضافلہ ہے امانی کا اور مضاف اپنے مضافلہ سے مل کے یہ اسم بن جائے گا اور تکتلوہو فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر یہ خبر بن جائے گا اوشکہ کی اوشکہ فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اب اتنے حصے کا ترجمہ ہم کیا کریں گے قریب ہے کہ سست آدمی کی آرزویں اسے مار ڈالیں قریب ہے کہ سست آدمی کی آرزویں اسے مار ڈالیں لئنہ اس لیے کہ ہلام تعلیل کیلئے آتا ہے انہ کے ساتھ فا لگتا ہے فا انہ اور انہ کے ساتھ لام لگتا ہے ذہن میں رکھے گا انہ آگیا تو ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی اسم انہ کا یدائی ہی منصوب ہوگا یعنی یدہو تھا جو یدائی ہی کی صورت میں آگیا اس لیے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور خبر آرہی ہے تابیان الاملہ تابیان الاملہ میں ابا یعبا سے تابیانی یہ مسنہ کا سی ہے اور مونس کا سی ہے ٹھیک ہے یعنی یدانی کے لئے استعمال ہوئے ہیں تابیان الاملہ فیل ہو گیا فائل آگیا اسی کے اندر زمیر ہے کیونکہ سی رمبر ایک اور چار کے لاوے اور الاملہ جو ہے یہ مفہولن بیہی ہے تابیان الاملہ فیل اپنے فائل اور مفہولن بیہی سے ملکہ جملہ فیلیا خبریا ہو کر انہ کی خبر بن گیا انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر انہ جملے کو جملہ لینے دیتا ہے جبکہ انہ جو ہے جملے کو مفرد یعنی مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مجرور ہو گیا لامجارہ کے لیے اور لامجارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر پھر یہ متعلق ہو جائے گا ترجمہ ہم کریں گے اس لیے کہ اس کے دونوں ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں تیسر جملہ ہے اخستو علوم نفسی اخستو علوم نفسی اخستو یہاں پر آپ کا اخزا استعمال ہو گیا فعل مقاربہ کے طور پر اخستو فعل اور اسم ہو گیا اس کا ساتھ تو جو آرہ تیرمہ سی ہے تو انا یعنی اس کا اسم ہو گیا اور علوم نفسی جو ہے علوم جو ہے یہ لامہ یا علومو سے ہے ملامت کرنا واحد متقلم کا سی ہے اخستو علوم نفسی اور نفسی جو ہے مضا مضافلہ مل کر یہ علومو کے لیے مفہول انبیحی ہو گیا علومو فعل اپنے فائل اور مفہول انبیحی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہو گیا اخزا فعل مقارب کی فعل مقارب اخزا اپنے اسم انا جو کہ تو کی صورت میں نظر آ رہا ہے اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا یعنی میں اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا چوتھا جملہ ہے لما اسلام امارو لما یہ ہینیا کہلاتا ہے گرامر والے کہتے ہیں جب ماضی کے ساتھ آتا ہے لما تو یہ لما ہینیا کہلاتا ہے جب ان معنی میں آتا ہے ایک لما ہے جو فعل مزارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے یہ وہ نہیں ہے ذہن میں رکھے گا تو لما اسلام امارو جب امار اسلام لائے کانا کفارو مکہ تا یحرکونہو بن ناری کانا فعلے ناکس آ گیا اس کا اسم کفارو مکہ تا مزا مزافل ہے یہ کانا کا اسم ہو گیا اور کانا کی خبر جو ہے وہ ہے یحرکونہو بن ناری جو کے منصوب ہوتی ہے اور یہاں پر جملہ فعلیہ آ رہی ہے تو ہم محلن منصوب اسے قرار دیں گے یعنی مکہ کے کافر یحرکونہو انہیں جلاتے تھے بن ناری آگ میں تھے کانا کی وجہ سے ترجمہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب امار اسلام لائے تو کفار مکہ یعنی مکہ کی کافر تھے فمرہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس مرہ علیہ رسول اللہ مرہ فعل ہے میم رارہ مادہ ہے گزرنا پاس سے گزرنا مرہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے و جعلا یمسہو رأسہو و یدعو لہو جعلا یمسہو رأسہو کا ترجمہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمسہو رأسہو جعلہ کے اندر ہوا جو ہے وہ فیل مقارب کا اسم ہو گیا اور خبر آریا یمسہو راسہو آپ ان کے سر پر ہاتھ پیرنے لگے یعنی مساہ کرنے لگے اس مرادے ہاتھ پیرنے اور ان کے لئے دعا کرنے لگے تو آپ اسم ان کے لئے دعا کرنے لگے اور ان کے سر پر ہاتھ پیرنے لگے پانچ ماں جملہ ہے بس آپ نوٹ کریں ساتھ ساتھ کے افعال مقاربہ جب بھی آئیں گے اسم ہوگا اور خبر کی جگہ پر فیل مزارے ہوگا بس یہ پکاپ کر لیں تو لکڑی جلنے کے قریب تھی قریب تھی کہ لکڑی جل جائے لما جب ازومت وطعت الحری گرمی کی شدت بڑھ گئی جب گرمی کی شدت بڑھ گئی تو قریب تھا کہ لکڑی جل اٹھے چھڑا جملہ ہے یوشک الحر یوزیب الاجسامہ یوشک فیل مقارب الحر اس کا اسم اور یوزیب الاجسامہ جملہ فیلیا پھر مزارے اپنے فائل اور مفور ان بحی سے مل کر یہ خبر ہو گیا یوشکو کی قریب ہے کہ گرمی جسموں کو پگھلاتے اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جہاں ماضی کا استعمال ہے تو ہم تھا قریب تھا اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں اور جب مزارے استعمال ہو رہے تو قریب ہے کسا ترجمہ کر رہے ہیں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے ساتھوہ جملہ ہے اخذنا نسلہو ثیابنا واسلہتنا اخذنا ہم نے شروع کیا نسلہو ثیابنا اصلہ یسلہو درست کرنا اصلاح کرنا ہم نے اپنے کپڑے اور اپنے ہتیار درست کرنا شروع کیے یعنی ہم اپنے کپڑے اور ہتیار درست کرنے لگے آٹھا جملہ ہے عسینہ این یحضرنا فی المدرستی لتفحس احوال اولاد ہنہ عسینہ امید ہے اور عسینہ کے اندر جو ہے وہ اس میں اس کا ہنہ اور خبر این یحضرنا کے ساتھ آ رہی ہے امید ہے کہ وہ مونس حاضر ہوں سکول میں کس لیے لی تفحس احوال اولاد ہنہ اپنے بچوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے امید ہے کہ وہ عورتیں اپنے بچوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے مدرستہ میں حاضر ہوں نوہ جملہ ہے تقادل مرأتو تفوق زوجہا فی العلمی تقادل فیل مقارب المرأتو اس کا اسم اور تفوق جو ہے یہ خبر ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو عورت قریب ہے کہ عورت تفوق زوجہا فی العلمی علمیں اپنے زوج سے یعنی اپنے شہر سے بڑھ جائے فائق ہو جائے فاگے افوق کو بڑھ جانا فائق ہو جانا دس پہ جملہ ہے بستانی مالی کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے تو مالی شروع کر دیتا ہے اب یہاں ماضی ہے لیکن ہم اضا کی وجہ سے مزارے میں تجمع کریں جب صبح خوب روشن ہو جاتی ہے تو مالی پھول اور پھل چننے لگتا ہے اس طرح پہ تجمع کریں گے اور اگر ماضی میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر یوں کریں گے کہ جب صبح خوب روشن ہو گئی تو مالی نے پھول اور پھل چننے شروع کر دی ہے گیرمہ جملہ ہے کتنا کتنا چھڑا سی گئے ماضی کا جمع مونس غائب جو ہنہ ہے وہ اس کا اسم ہے اور یا متنا جو ہے یہ خبر ہے کتنا یا متنا من شدت العلمی تکلیف کی شدت سے من شدت العلمی تکلیف کی شدت سے وہ مونس مرنے لگیں مرنے کے قریب ہو گئیں باروہ ایک شعر ہے اصا امید ہے امید ہے امید ہے امید ہے یعنی امید ہے کہ وہ غم جس میں میں نے شام کی اس سے پرے قریبی کشادگی یعنی مسررت ہو تیرما بھی شعر ہے ازا جب ان صرفت نفسی میرا من پھر جاتا ہے انشائی کسی چیز سے جب میرا دل کسی چیز سے پھر جاتا ہے لَمْتَقِدْ إِلَيْهِ بِوَجْحِن یعنی وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا توجہ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آخرت دہری آخری زمانے تک یعنی زمانے کے آخر تک اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تُقْبِلُو یا اَقْبَلَا يُقْبِلُو متوجہ ہونا ان معنی میں پھر ہی استعمال ہوگی یعنی اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں کرتا زمانے کے آخر تک تو باقی بہرحال ہم بس پہچانے کے جو ہمارے افعال مقاربہ ہیں ان کا اسم اور خبر کیا ہے قرآن سے اب کچھ افعال مقاربہ آپ کے لئے لائے ہیں پہلا ہے سورة البقرہ میں فَزَبَحُوْهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے زبا کر دے انہوں نے گائے کے متعلق سوالات کرنے شروع کر دیے اور پھر گائے انہوں نے خیر زبا کر دی تو اس پہ کومنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے فَزَبَحُوْهَا پس انہوں نے زبا کر دیا ہا اس گائے کو وَمَا قَادُوا يَفْعَلُون اور وہ قریب نہیں تھے یہ کرتے یعنی قریب نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے یعنی حالانکہ وہ قریب نہیں تھے کہ یہ کام کریں گے یعنی زبا کرنے پر آمادہ نہیں تھے دوسرا جملہ ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچ جائے گا تیسرا جملہ ہے فِقَا آدم وَحَوَّا آدم وَحَوَّا لگے کیا کرنے یَخْسِ فَانِ عَلَيْهِمَا مِعُوْ وَرَقِلْ جَنَّتِ جنت کے پتوں سے ڈھاپنے لگے یعنی جب ابلیس نے انہیں اس درخت کو چکھنے پر آمادہ کر لیا تو ان کے جو لباس تھے وہ اتر گئے اور وہ لگے دونوں یعنی آدم و ہوا اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے ہیں چھوٹھا جملہ ہے ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو بری ہو پانچہ جملہ ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں چھوٹھا جملہ ہے لا یقادونا یفقہونا حدیثا وہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں ہے یعنی ان سے امید نہیں ہے کہ وہ کوئی بات سمجھیں گے ساتھا جملہ ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ امید ہے کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے آٹھا جملہ ہے قَالَ حَلْ أَسَّيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُ اللَّا تُقَاتِلُو موسیٰ نے کہا حَلْ أَسَّيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالُ اگر تم پر کتال فرض کر دیا گیا اگر تم کو کتال کا یعنی جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو یہ میں نے ترجمہ جو ہے وہ قرآن سے ہی آپ کے سامنے رکھا ہے نمہ جملہ ہے ظلماتن بَعْدُحَا فَوْقَ بَعْدٍ تاریکیاں ہیں بَعْدُحَا فَوْقَ بَعْدٍ بَعْز پر بَعْز یعنی ایک پر ایک تاریکیاں ہیں اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے لَمْ يَقَدْ يَرَاهَا تو قریب نہیں یعنی ممکن نہیں کہ وہ اسے دیکھ لے حاکی ضمیر اور جسے اللہ روشنی نہ دے فَمَا لَهُ مِن نُور تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے مشرق نمبر سنتالیس ہے جی زیل کی عبارت کو صحیح اعراب لگاؤ اور ترجمہ کرو اعراب یہاں پر حرکات بھی مراد ہیں اور آخری حصہ بھی اسم کا یا فعل کا جو بھی ہے کانا لی حسانن کانا فعل ناکس ہے اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے خبر اس کی منصوب ہوتی ہے اور خبر جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے جملہ اسمیاں بھی ہو سکتی ہے جملہ فعلیاں بھی ہو سکتی ہے جملہ فعلیاں اگر ہو تو اس کا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے مزارے بھی ہو سکتا ہے اور فعل ناکس کی خبر جو ہے وہ جار مجروریہ ظرف بھی ہو سکتی ہے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر آپ اس کو حل کریں گے تو کانا آگیا لی آگے آ رہا ہے تو لی جو ہے جار مجرور ہے یہ کبھی بھی کانا کا اسم نہیں ہو سکتا یہ خبر ہی ہوگی جو کہ مقدم ہے تو کانا لی حسانون اب یہ حسانون جو ہے یہ اس کا اسم ہوگا اس لیے میں اسے مرفوع پڑھ رہا ہوں کانا لی حسانون عربیون یعنی میرے پاس ایک عربی گھوڑا تھا اب یہاں پر ہم ترجمہ لی کا میرا کے طور پر کریں گے یعنی لام کو لام ملکی شو کریں گے یعنی میرا ایک گھوڑا تھا میرا ایک عربی گھوڑا تھا میرا ایک عربی گھوڑا تھا جمیل المنظری جمیل المنظری کا ترجمہ ہم کریں گے خوش منظر میرا ایک عربی خوش منظر گھوڑا تھا یعنی حسانون کو محصوب بنا دیں گے عربیون کو صفت بنا دیں گے اور جمیل المنظری کو بھی صفت بنا دیں گے دو صفات کے ساتھ سمیناہو سما یسمی تسمیتا نام رکھنا سممینا فیل اور فائل ہم نے نام رکھا ہو اس کا بل غزال ہم نے اس کا نام غزال رکھا لئی انہو اس لیے کہ وہ کانا سریع السیری کانا کا اسم جو ہے اس کے اندر یہ ہوا اور سریع السیری کو میں اس کی خبر بنا کر منصوب پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ تیز رفتار تھا سریع تیز اور سیر چلنے والا یعنی رفتار کا تیز تھا تیز رفتار تھا حتی یہاں تک کہ قادعین یسبکس سیاراتی قریب تھا کہ وہ موٹروں سے آگے بڑھ جائے یعنی گاڑیوں سے آگے بڑھ جائے وکانا لا يزالو يسبک الخیلہ فس سباکی اور ہمیشہ لا يزالو ہمیشہ کے تجمع میں کریں گے یسبک الخیلہ گھوڑوں پر سبکت لے جاتا فس سباکی گھڑ دوڑ میں اور وہ ہمیشہ سے گھڑ دوڑ میں گھوڑوں سے سبکت لے جاتا تھا وفازہ بکثیرم منل انعاماتی اور اس نے بہت سے انعامات منل انعاماتی کو میں ترجمہ کروں گا اس نے بہت سے انعامات حاصل کر لیے فازہ یعنی کامیابی حاصل کی گویا اس نے بہت سارے انعامات حاصل کر لیے حتی یہاں تک کہ سر تو غنیاں میں امیر ہو گیا سارا سے ہو جانا میں ہو گیا کیا ہو گیا غنیاں امیر ہو گیا بی سبب ہی اس کی وجہ سے یو من ایک دن رأیتو ہو میں نے دیکھا اسے قد اسبہ مریدن کہ وہ بیمار ہو گیا تھا ایک روز میں نے اسے دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے وَعَوْشَقَ اَنْ يَمُوتَ اور قریب تھا کہ وہ مر جائے وَعَوْشَقَ اَرْ قَرِب تھا اَنْ يَمُوتَ کہ وہ مر جائے فَزَلَّ قَلْبِ مُتَعَلِّمًا تو ہو گیا زَلَّ قَلْبِ مِرَا دِل غمگین مُتَعَلِّمًا مِرَا دِلْ آزُرْدَا ہو گیا وَبَادَرْتُ الٰ اِلَاجِ ہی میں نے اس کے اِلَاج میں تیزی کی یعنی اجلت کی وَعَنْفَقْتُ عَلَيْهِ اور میں نے خرچ کیا اس پر اَنْفَقَ اَنْفَقُوا خرچ کرنا اور میں نے خرچ کیا اس پر اَلْفَ رُبِّيَّتٍ ایک ہزار روپیہ لِيَعُودَ الٰ حالِ حِسَّابِقِ تاکہ وہ لوٹ آئے اپنے سابق حال پر تاکہ وہ اپنی سابق حالت پر لوٹ آئے گئے مراد ہے لیکن لَمْ يَعُدْ سَحِیحًا وہ سہی نہ ہوا کما کانا اولاً سہیحن کے ساتھ ایسا سہی ترجمہ پھر ہم کریں گے وہ ایسا سہی نہ ہوا جیسا کہ یعنی سہیحن کی پھر یہ صفت آجے گی کما کانا اولاً جیسا کہ وہ پہلے تھا جیسا کہ وہ پہلے سہی تھا اس طرح کا سہی نہ ہوا وَمَنْ فَقَّتْ وَاہِدَتُمْ مِرْ رِجْ لَيْهِ ضَعِفَتًا وَمَنْ فَقَّتْ وَاہِدَتُنْ اور ہمیشہ ایک ہو گئی مِرْ رِجْ لَيْهِ اس کی دونوں ٹانگوں میں سے یعنی اس کی دونوں ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے ہو گئی کیا ہو گئی ضَعِفَتًا کمزور فَلَمْ يَبْقَ اَحْلًا لِلْمُسَابَقَتِ پھر وہ مُسَابَقَة یعنی دوڑ کے گھڑ دوڑ کے قابل نہ رہا ٹھیک ہے لَمْ يَبْقَ اَحْلًا اَحْل نہ رہا قابل نہ رہا لیکن نہ ہو لیکن وہ مَا بَرِحَ يَجْرِي جَرْيًا عَادِيًا لیکن وہ مَا مُولی چَال جَرْيًا عَادِيًا مَا مُولی چَال چلتا رہا مَا بَرِحَ چلتا رہا فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَعْمِلُهُ لِلْرُقُوبِ مَا دَامَ شَابًا قَوِيًا فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَعْمِلُهُ میں نے اسے ہمیشہ استعمال کیا لِلْرُقُوبِ سواری کے لیے مَا دَامَ جَبْتَك شَابًا قَوِيًا وہ جوان اور مضبوط تھا وَقَانَ میرا چھوٹا بیٹا اس پر سواری کرتا تھا سوار ہوتا تھا فَيَفْرَهُ اور وہ خوش ہو جاتا تھا وَيَسْحَلُ اور ہنہنانے لگتا تھا لِيَسُرُّ الْوَلَدَ تاکہ لڑکے کو خوش کر دے تو یہ گھوڑے کی طرف یفرہو میں ضمیر جا رہی ہے تو وہ خوش ہو جاتا تھا اور لڑکے کو خوش کرنے کے لیے ہنہنانے لگتا تھا وَيَمْشِ بِهِ حَوْنَن اور اس کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا تھا یعنی اسے لے کر دھیرے دھیرے چلتا تھا لِكَئِ تاکہ لَا يَخَافُو الْوَلَدُو لَڈْكَا ڈَرَيْنَا وَلَا يَقَعَا عَلَى الْأَرْدِ اور زمین پر نہ گرے وَقَانَ يَفْحَمُ الْقَوْلَةِ اور وہ سمجھتا تھا بات وَلْإِشَارَتَ اور اشارہ کل انسانی انسان کی طرح اور وہ انسان کی طرح بات اور اشارہ سمجھتا تھا وَيَفْعَلُو اور کرتا تھا مَا يُقَالُ لَهُ جو اسے کہا جاتا تھا فَقَعَنَّ گویا کہ ذَلِقَ الْحَيَوَانَا گویا کہ وہ جانور کَانَ يُجِيبُنَا بِغَيْرِ اللِّسَانِ گویا وہ جانور بغیر زبان کے ہماری بات کا جواب دیتا تھا وَفِسْسَنَةِ الْمَا دِیَا تھی اور گزشتہ سال اور گزشتہ سال مردہ وہ بیمار ہو گیا وَمَاتَا اور مر گیا فَتَعَسْسَفْنَا کثیرًا تو ہم نے بہت افسوس کیا فَبَادَ ازَلِقَ الْحِسَانِ اور اس گھوڑے کے بعد مَا وَجَدْنَا ہم نے نہیں پایا مِثْلَهُ اس کی مِثْل الَلْآنَا اب تک اب تک ہم نے اس کی مِثْل نہیں پایا اس کے بعد آگے اشار بھی ہیں اِنَّ الْغَزَالَ حِسَانَنَا بے شک غزال ہمارا گھوڑا قَدْ قَانَ قَلْ انسانی انسان کی مانن تھا غزال ہمارا گھوڑا انسان کی مانن تھا هُوَ قَانَ يَفْحَمُ قَوْلَنَا وہ ہماری بات سمجھتا تھا وَيُجِيبُ دُونَ لِسَانِ اور زبان کے بغیر یجیبُ جواب دیتا تھا قَانَ چھوٹا بچہ اس پر سوار ہوتا تھا فَيُسَرُّ كَلْ فَرْحَانِ اور وہ گھوڑا خوش ہو جاتا تھا کل فرحانی ایک بہت زیادہ فرحت پانے والے کی مانن يمشی وہ چلتا تھا وَيَسْلُ بُوجَتًا ہنہناتا تھا خوشی کے مارے یجری بِلْ اِتْمِ نَانِ اور اِتْمِ نَان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ پھر اسی گھوڑے کے مطالق اشار جو ہیں وہ شاعر نے لکھے تو میں امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا باقی ذہن میں یہ رکھے گا کہ افعالِ مقاربہ کے حوالے سے قَادَ اور اصَا جو ہیں قرآنِ مجید میں استعمال ہوئے ہیں اور جب بھی استعمال ہوں گے آپ نے ان کا ایک اسم دیکھنا ہے اور ایک خبر دیکھنی ہے اور خبر ان کی فعل مزارے کے طور پر آئے گی ذہن میں رکھے گا اصَا کے ساتھ ان لگا ہوگا قَادَ کے ساتھ نَا لگانا بہتر ہے تو یہ رولز ہمیں بتا دی گئے ہیں تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق جو ہے یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ عربی کا مولم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرو کا و اتوبو الیک